سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلامی ٹیوب پر اندور سے ایک بہت پیاری خبر کھل کر آ رہی ہے اندور کی مزید کے ذمہ داروں نے بڑا کمال کر دیا پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کو بڑا اہم سبق دیا ناظرین اس سے پہلے بتا دیں کہ آج دو میں تیسوہ روزہ ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے اور کئی جگہوں پر الحمدللہ عید بھی چاند دیکھ کر منائی جارے تو ان تمام لوگوں کو امت مسلمہ کو عید مبارک اور کل تین میں کو چونکہ یہاں پر عید ہوگی تو پیش گی تمام احباب کو عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں کیے گئے جو ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالی ٹوٹے پوٹے انداز میں جو کیے گئے ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کوتہیوں کو لغزشوں کو اللہ تعالی درگزر فرمائے تو ناظرین بتا دیں ان دور کی ایک مسجد کے ذمہ داروں نے الحمدللہ بڑا کمال کرتے ہیں وہ وہاں کی مسجد کے امام صاحب اور معزن صاحب کو امام صاحب جنہوں نے تراویم بھی سنائی انہیں تحفے میں حدیعے میں کار کا تحفہ عطا فرمایا اور معزن صاحب کو جو ازان دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پانچ وقت بلاتے ہیں ان معزن صاحب کو بائیک دی ہے تحفے میں رہا یہ بہت ہی پیاری خبر ہے تمام مسجد کے ذمہ داروں کو اور مسلیوں کو اور مختدیوں کو اپنے امام کی ایسی ہی خدمت کرنی چاہیے ناظرین اکرام یہ ایک بیان بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کو سمعات فرمائے یہ خبر آپ کو کیسے لے گی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کومنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی ضرور لکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو مساجد میں امام ہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں یہاں متولی حضرات ہو کون کون متولی بتاؤ ہاتھ اٹھاؤ میں ذرا متولیوں کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں مساجد کے بتاؤ مجمع میں کوئی متولی ہے بڑی تعجب کی بات ہے یہ ایک متولی صاحب نہیں آئے امام اتنے ہیں تو خیر متولی حضرات ہوتا تو میں بولتا کچھ تنقائیں بڑھائیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ابھی مجھے ویلگوڑ میں ایک متولی صاحب ملے تھے محمد مفتی اسلام مولانا جواس صاحب پیچھے عربی کے بڑے آساتی ضائعہ دورہ پڑھاتے ہیں تو متولی صاحب ملے تو میں اسے پھولا کہ حضرت آپ جنت میں جانے کی امید کرتے ہیں تو بولے ہاں میں بولا مجھے تو ڈوڑ ہے آپ جانی سکتے تو بولے کیوں کہہ رہے تمہارا امام حائل ہوگا کہہ رہے یہ امام بائیس سال سے امامت کر رہا ان کی تنخہ چھ ہزار روپے ہے تمہاری اہر کی تنخہ خرچہ پچاس ہزار کہا چھ ہزار روپے امام ہے کبھی سوچیں اس کا دودھ کا خرچہ کیا آئے گا اس کا چاول اس کا کرین بل اس کی گاڑی اس کا دعوی دارو اس کے ماں باب اس کے بیوی اس کے بچے تو میرے دوستو امام متولی حضرات اس پر غور کریں زلہ شہر میں جو مساجد ہیں زلہ ستے میں کم مس کم کم مس کم آخری درجہ میں ان کی تنخہ پچیس ہزار ہونا چاہیے آخری درجہ میں میریمم پچیس ہزار نندی کٹ کو نندیال جیسے جگہ میں اگر بیس ہزار روپے دے چلے گا کرنول ایک بڑا شہر ہے گھر کے کرائے بھی مہنگے بتاؤ پچیس پچیس سال سے امام ہے کس ہمت سے متولی اور کمیٹی والے بیٹے ہوئے کہ چھ ہزار امام کو دے رہے کیسا جئے گا ہے چھ ہزار روپے میں کوئی بھی پتہ بتا دو تو اس لیے اماموں کی تنخہ بڑھائیں متولی حضرات